نیوز ٹیم میں پرستو تھے آج کے کچھ سمچار مہاراج میں اٹھے سیاسی توفان کے بعد شف سینہ پرمک ادھو تھاکرے نے اپنی ٹوٹی ہوئی پارٹی کو بچانے کی ہر کوشش شروع کر دی ہے اسی کڑی میں آج انہوں نے دازر اس تیج شف سینہ بھول میں راج شکار کارانے کی بیٹک بلائی ہے اس بیٹک میں جب وہ پہنچے تب ان کے سمرتکوں میں شف سینہ کو نے زوردار نعرے لگائے ادھو بھی اس کا ہاتھ اٹھا کر جواب دیتے رہے مانا جارہا ہے کہ اس بیٹک میں شف سینہ سے بغاوتا گوہاتی میں بیٹے ایک ناز شندے کے گھڑ کے خلاف پارٹی کڑا فیصلہ لے چکی ہے شندے کے سانسد بیٹی شرشکان شندے کے دفتر بھی توڑ پھوڑ کی گئی ہے یہ دفتر تھانے کے دلے اللہ اس نگر میں ہے باغی ویدائکوں کی مانتہ رد کرنے کے لیے شف سینہ کی طرف سے ڈپٹی سپیکر کے پاس عرضی لگائی گئی ہے جس پر آج ڈپٹی سپیکر نے سبی باغی صلح ویدائکوں کو نوٹیس بھیجا ہے اس نوٹیس کا جواب انہیں سنوار شام پانچ بے تک اپنے عدی کارک ای میل ایڈی سے دینا ہوگا یدی وہ جواب نہیں دیتے ہیں تو انہیں حاضری دینا پڑے گی سینہ فرمان پر شف سینہ کو ان کو سمبودت کرتے ہوئے ادھو تھاکرے نے ایک ناشندے پر ضردار حملہ بولا انہیں نے کہا کہ ایک ناشندے کو ہم نے بڑی جواب داری دی تھی بالا صاحب تھاکرے کے نام کے بنا ووٹ مان کر دکھا ہے شف سینہ بالا صاحب تھاکرے کی تھی اور انہی کی رہے گی شف سینہ مراتے عاصمیتہ اور ہندیتو کے لیے لڑتی رہے گی مہاراش میں سیاسی اٹھا پٹک کے پانچ میں دن شف سینہ کارکرتا انہیں ایک ناشندے کے بیٹے واقع جانا سے سانسا شریکان شندے کے دفتر پر توڑ پھوڑ کی تھانے کے اللہ اس نگر علاقے کے دفتر میں شف سینہ کارکر نے پتھر پھوڑ کی اس کے علاوہ شندے گپ کے ودائق تانا جی ساون کے پورے استید گھر اور دفتر پر بھی توڑ پھوڑ کی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ توڑ پھوڑ شف سینہ سانسا سنجے راوت کی چیتابنے کے کچھ گھنٹوں کے بعد کی گئی تھی وہیں پڑے میں ہنسا کو دیکھتے ہوئے ممبئی میں دھارہ ایک سو چوالس لگا دی گئی ہے ادھر راج میں لگاتار ہو رہی انسا کے بعد ایک ناشندے نے کہا کہ ودائقوں کی سرکشہ ہٹا لی گئی ہے اگر ان کے پریوار کو کچھ ہوا تو اس کے لیے عدو اور عادلت ذمہ دار ہوں گے مہاراش میں جاری سنکٹ کے بیچ شکروار کو عدو تھاکرے کو بھاوک ہو گئے تھے انہوں نے پارٹی کے دور ٹکڑوں میں بڑھ جانے کے بعد انہوں نے باغیوں پر انہیں چھلنے کا عروب لگایا تھا انہوں نے اپنے سمبودن میں کہا کہ ہمیں اپنے ہی لوگوں نے دھوکہ دیا ہے بغاوت کرنے والے شف سینہ کے ودائقوں کو فیدان سبات سنوہ کا ٹکٹ دیا گیا ہے جبکہ کئی شف سینک نام آنکن کے ایک شک تھے فیدر شندے ٹیم اور مضبوط ہو گئی ہے کیونکہ ایک اور شف سینہ ودائق گوہٹی کے ہوتل میں ڈورائے ڈالے بیٹھے ہوئے ہیں شف سینہ کے راشعہ کارنے کی بیٹھنگ میں شنیوار کو کئی اہم فیصلے لیے گئے جس کے تحصیح مدھف ٹھاکرے کو باغی نیتاؤں پر کارروائی کا عدھکار دیا گیا ہے ساتھی چار پرستاؤں پارت کیے گئے ہیں باغی نیتاؤں کو شف سینہ کے ساتھ بالا صاحب کے نام پر استعمال کرنے کی ہدایت دی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ بالا صاحب ٹھاکرے کے نام پر کوئی بھی دوسرا گروپ کام نہیں کر سکتا کوئی دوسری سیاسی پارٹی بنائی جائے تو اس میں بالا صاحب کا نام نہ لیا جائے نہ ہی ان کے نام پر ووٹ لیا جائے شف سینہ کی بیٹھنگ میں جار پرستاؤ پارت ہوئے ہیں ان میں سب سے پرمک ہے کہ ادھف ٹھاکرے کو باغیوں کے خلاف کارروائی کا عدی کار دیا گیا ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر بالا صاحب کے نام کا استعمال باغی گٹ کرتا ہے تو قانونی کارروائی کی جائے گی ساتھ ہی ادھف ٹھاکرے کے نیتر توم کے پرتی بھروسہ جتایا گیا ہے ادھر امریکی راشپتی جو بائیڈن کے لڑکھڑاتی ہوئی زبان کا ایک ویڈیو وائرل ہو گیا ہے گا اپنی بڑھتی عمر کے قارور امریکی راشپتی جو بائیڈن بھاشروں کے دوران کبھی اسنگت بات کرتے ہیں کبھی واق بھول جاتے ہیں اور کبھی ویمان کی سیڑنیوں سے نیچے گر جاتے ہیں حق لانے کے تین سے زیادہ گھٹائیں ہو چکی ہیں سکتا ہے کہ راشپتی جو بائیڈن کہتے ہیں کہ اگر وہ ایک شب میں امریکہ کا اران کرنا چاہتے ہیں تو وہ شب ہوگا لیکن وہ ایک شب بھی نہیں بول پائے اور موں میں بڑھ بڑھانا شروع کر دیا اس سے پہلے بائیڈن نے یوکرین کے لوگوں کو ایرانی اور امریکی اپ راشپتی کملہ ہیریس کو یو ایس فرس لیڈی کہہ کر سمبودت کیا تھا اور آخر میں ایک دلچسل خبر جادو کی انگوٹی جو آپ کو ڈیٹا سازہ کرتی ہے واشنگٹن مان لیجے کہ آپ ویس سمیلن میں ہیں اور وہاں کے لوگ آپ سے سمپرک اور سوشل میڈیا اکاؤنٹ کا ویورانٹ چالنا چاہتے ہیں اس مہت پونک کارے کو آپ اور امپراغت طریقے سے کرتے ہوئے ایک وارٹر پروف رنگ بنائی گئی ہے جسے چھوٹے ہی فون کے سبی سندربوں کو استانہانتریت کر دیا جائے گا جس میں سی وی ڈگریان ویڈیو لنک سوشل میڈیا اکاؤنٹ اور آنے سمپرک اور ویورانٹ شامل ہیں ون گوڈ رنگ نام دیا گیا ہے رنگ میں ایک وائرلس چپ ہوتی ہے جو تتکال ڈیٹا کا نیئر فیلڈ کمیونکیشن فون تک پہنچاتی ہے ون گوڈ رنگ نام دیا گیا ہے اور اسی لیے اسے بہت سے اس میں فیسلیٹیز کی گئی ہیں جو بھیج بھی سکتا ہے اور ریسیب بھی کر سکتا ہے ڈیٹا کو یہ رنگ پوری طرح سے وارٹر پروف ہے اور ٹوٹ پوٹ سے سرکشت ہے کئی پرکشنوں اور کلیشوں کے بعد یہ مہتبون عوشکار اب کیکر سٹارٹر ویب سائٹ پر بکری کے لیے اپ لپ دے سمجھار سماکت ہوئے دھنیواد